اسلام علیکم یوٹیوب فیملی اپنے لئے الہیدہ بھنڈی فرائی کی تھی جو کہ پیاس ٹرماٹر اور سب کے بغیر تھی بس اس کے اندر میں نے نمک میرچ اور حلدی تھوڑی سی شامل کی تھی اور اسے آئل میں بس فرائی کر لیا تھا بلکل ہی کرسپی سی مجھے ایسی ہی بھنڈی پسند ہے اور تھوڑا سا میں اس میں چاڑھ مسالہ بھی شامل کر لیا تھا موسم تو بہت ہی اچھا ہو گیا تھا اور اسمان پر بہت اچھے بادل آئے گئے تھے تو پھر شامل میں بس اوپر گئی تھی ویسے بھی بودوں کو پانی بھی لگانا تھا تو میں نے سوچا یہ بھی دیکھتی ہوں گی اور اتنے پیارے بادل دیکھ کر بس پھر میں نے فورا سے موبائل نکالا اور ان خوبصورت بادلوں کو میں نے اپنے موبائل میں کیپچر کر لیا تھا ویسے بہت ساری پکچرز اور ویڈیوز جو ہیں میرے موبائل میں ہیں ایسے ہی خوبصورت سے بادلوں کی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ویسے اسمان کو اس طرح سے دیکھنا اور اس پر پیارے پر اسے بادل ہوں اور سنسٹ اور سنڈرائز تو ویسے ہی سب کو ہی بسند ہے تو میں موسٹلی جب سنسٹ ہونے والا ہوتا ہے تو پھر اوپر چلی جاتی ہوں ابھی سنسٹ میں ٹائم تھا اور سسٹر جو تھی اس کا دل تھا پکوڑے کھانے کا تو بس وہ امی اور وہ نیچ جب کھوڑے بنا رہی تھی میں گئی تھی بس میں تھوڑے سے ٹیسٹ کر کے آ گئی تھی کیونکہ میں جو تھی وہ بیک کرنے کے لئے رکھائی تھی کیک کو اور بس یہاں کیک جو تھا وہ بھی ریڈی ہو گیا تھا اور جتنی دن میں کیک بیک ہو رہا تھا جتنی دن میں میں اوپر آ گئی تھی بہت ہی اچھا بہت ہی سوفٹ سا کیک بنا تھا یہ میں نے ٹی کیک بنایا تھا سمپل سا پلین سا ٹی کیک اس کی فل ریسپی ابھی میں نے شیئر نہیں کی پھر جب نیکس ٹائم بناوں گی تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی ویسے میرا تو دل تھا کہ میں ماربل کیک بناوں مگر ابو کو جو بلکل ہی پلین والا پسند ہے تو بس پھر آج میں نے انہی کی پسند کا بنایا ہے اپنی پسند کا تو میں کئی بار بنا چکی ہوں چوکلیٹ کیک بھی بنا چکی ہیں اور میں ماربل کیک بھی بنا چکی ہوں تو آج میں نے سمپل پلین والا ہی ٹی کیک بنایا تھا بہت ہی سوفٹ تھا بس اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ میں نیکس ٹیم شیئر کروں گے ب بہت زیادہ گرم تھا تو میں نے بس تھوڑا سا کاٹ لیا تھا اور دو سلائے سے دکھانے کے لیے بہت ہی اچھا بہت ہی سوفٹ بنا تھا ویسے تو میرے سسٹر جو تھی وہ تو مان ہی نہیں رہی تھی کہ یہ گھر میں بنا ہے بس اس کے بعد اب یہ تھنڈا ہو رہا تھا تو میں رکھ کے اوپر آگئی تھی اس کے بعد یہاں رات میں کھیر آئی تھی بھائی کے فرنٹ کی طرف سے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تھی مجھے کھیر ویسے ہی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے بہت پسند ہے مجھے اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں پرسنلی تو ان کو تو پتا ہوگا کہ مجھے کھیر کتنی اچھی لگتی ہے اور میں پہلے بھی بتا چکی ہوں شاید کسی ولوگ میں اگر آپ لوگ سٹارٹ سے مجھے فولو کر رہے ہیں تو اور یہ نیکسٹ ڈے کا کلپ اور ابھی جو ہے وہ صبح کے دس وجے تھے اور اتنی شدید گرمی تھی کہ اب ایسی جو تھا وہ ہم نے صبح سے ہی اون کر لیا تھا اور بلکل ہی روم سے باہر نکلا نہیں جا رہا تھا تو آج میں نے بنانا تھا سوہان جنا بس میں جلدیلدی میں نے بھی صبح سے سٹارٹ کر لیا تھا کھانا بنانا ابھی میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور میں نے پہلے ہی کھانا بنا لیا تھا ناشتہ جو تھا وہ پھر میں نے لیٹ کیا تھا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ بس جلدیلدی کھانا بن جائے اور اس کے بعد جو ہے پھر میں ناشتہ کروں گی گھرمی اتنی زیادہ تھی کہ کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا بس اس کے بعد میں نے پھر شاور لیا اور اتنی در میں زہر کی آذان ہو گئی تھی بس پھر اس کے بعد میں نے نماز ادا کی اور نماز جو ہے وہ میں بس کبھی کبھی کسی کسی لوگ میں دکھا دیتی ہوں مگر پڑتی میں ریگولر ہوں اور نماز ادا کرنے کے بعد بس پھر میں دروز شیف جو ہے وہ پڑتی رہی تھی اور پھر سو گئی تھی اس کے بعد یہ شام میں جو تھا ہم نے یہ بنا لیے تھے کچھے کیمے کے کباب اور سہانجنہ تو جو تھا وہ تو دوپہر میں ہی کھا لیا تھا بس تھوڑا سہی کھایا تھا کیونکہ گرمی میں تین ساتھ بھوک تو لگتی نہیں ہے اور بس بھائی جو تھے وہ یہاں پر اپنا کام کر رہے تھے اور میں جو تھی وہ ریسٹ کر رہی تھی کیونکہ اس کے لئے وہ اور کوئی کام نہیں تھا کرنے والا اور یہ ہے نیکسٹ ڈے کا کلپ اور یہاں پر آج جو تھا ناشتے میں یہ تھا سہانجنے کا پراتا اور ساتھ میں تھی لسی اور لسی تو جو ہے وہ تو گرمیوں میں مست ہوتی ہیں ویسے سردیوں میں تو میں پراتا چائے کے ساتھ لیتی تھی اور یہاں پر سیسٹر بھی میرے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی اور میں بھی ناشتہ کر رہی تھی بس بھی ایسا ہی گھر کے جو چھوٹے موٹے کام تھے وہ ختم کر لیا اور اس کے بعد پھر سے روم میں اور اگر میں میں تو بس سب ہی ایک ہی روم میں ہوتے ہیں کیونکہ جہاں اسی چل رہا ہو تو سب اسی روم میں ہی ہوتے ہیں گرمی بہت زیادہ تھی تو پھر آج میں نے کورنیٹو منگوالی تھی ویسے کافی دنوں سے میرا دل تھا کورنیٹو کھانے کا مگر یہاں سے کورنیٹو نہیں ملتی تھی اور جو امور والی ہے وہ ملتی تھی تو آج میں نے سپیشلی بھائی کو بولا تھا کہ اگر کورنیٹو والی ملے تو لانا ورنہ نہیں لانا اور لکی لی آج مل گئی تھی اور یہ جو کلپس ہیں یہ ایک سال پہلے کے ہیں اور ایک سال جب ہو جاتا ہے تو اس میں جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ایک سال بعد دوبارہ ہی واپس ان کے نوٹفیکیشن آتی ہیں میرے موبائل میں تو یہ جو فاؤنٹین تھے یہ بھائی کو آرڈر ملا تھا ایک سال پہلے انہوں نے کمپلیٹ کیا تھا کور کمانڈر ہاؤس میں اور بہت ہی اچھا یہ ان کو بھی لگا تھا تو انہوں نے ایک اور بھی آرڈر دیا تھا تو بھائی نے یہ دو آرڈر کمپلیٹ کیے تھے کور کمانڈر ہاؤس میں اس کے علاوہ آرٹی فیشر فلارز وغیرہ جو تھے وہ اور کچھ سٹون ورک تھا وہ بھی تھا ان کا بھی آرڈر کمپلیٹ کیا تھا بھائی نے تو ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی اچھا ہو گیا تھا اور کافی دن لگے تھے خیر لیکن یہ تھا کہ پروجیکٹ جو تھا ان کو بہت ہی پسند آیا تھا اور کمپلیٹ کر کے ہی بھائی آئے تھے کور کمانڈر ہاؤس میں اور ان کے آفیس والی سائٹ پر بھی میرے موبائل میں یہ کلپ اس لیے آگئے تھے کیونکہ بھائی جب وہاں تھے تو جو کمپلیٹ ہوتے جا رہا تھا تو انہوں نے پھر مجھے یہ ویڈیوز جتہی وہ سینڈ کی تھی تب تو میں نے ویڈیوز ابھی سٹارٹ نہیں کی تھی اور اب جب یہ کلپ آیا تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں کہ انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اور رات میں تو یہ بہت ہی اچھے لگتے تھے کیونکہ اس میں لائٹس اون ہوتی تھی وہ کلپ بھی تھا اگر وہ کلپ بھی اس کی بھی نوٹیفیکشن ملی تو میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے جیسے دوبائی میں فاؤنٹین ہے وہ تو میوزک پر چلتا ہے اور یہ لائٹس پر چلتا تھا خیر اس کے بعد یہ تھا نیکسٹ ڈے کا کلپ اور آج ہم جو ہے اپنی کزن کی طرف گئے تھے کیونکہ ان کی تبیت جو تھی وہ بہت خراب تھی تو شکر ہے اللہ کا وہ بہت بہتر ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سائے ان کے بچوں پر ہمیشہ سلامت رکھے آمین اور دعاوں میں آپ لوگ بھی یاد رکھیے گا خیر یہاں پر لنچ ہو رہا تھا تو میں کھانا کھا رہی تھی اور باقی سب بھی تھے تو باقی سب کے فیسز میں شو نہیں کرا سکتی تھی کیونکہ میں اپنا نہیں دکھاتی تو اسی وجہ سے اور واپس جب آئے تو میرے لیپ ٹوپ کا چارجر آ گیا تھا مجھے بڑی خوشی ہوئی اور خیر میں نے فوراں صحیح سے چارجنگ پر لگایا ملتی ہوں اگلے ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ